دوستو ہم سب کو اپنی صحت کے لیے ہمیشہ چنتہ لگا رہتا ہے تو ہماری کوشیز یہ ہے جو فریڈم فرم ہسپیٹال ہے اس چینل کے مادیم سے آپ کو ہم نیچرال طریقے سے جندگی جینے کا طریقہ بھی بتائیں اور ساتھ میں علاج بھی بتائیں تو آج کا ٹوپک دوستو میں لیا ہوں لیور لیور پہ ایسے تو میری کئی ویڈیو ہیں خاص بات یہ ہے کہ ایک سنگل پوائنٹ سے آپ لیور کو کیسے سوست رکھ سکتے ہو اور ساتھ ساتھ کیا کیا آپ کھانے میں چنجز کروگے یا کچھ کھانے میں ایڈ کروگے خاص کر کے فروٹس ہو گیا رہا جس سے آپ کا لیور ڈیٹوکسیفائیڈ ہو سکے اور کلنجنگ پروسس آپ کا پرپرلی چل سکے جس سے آپ کو ہمیشہ ہلدی لیور نصیب ہو جو بہتر کام کرے اور آپ کا سریر بہتر ڈھنگ سے کاریے کھم رہے بیماری سے دور رہے اس کے ساتھ دوستو میں اور ایک کام کروں گا آج آپ کی لیے ہر روز میری جو نئی کتاب ہے مائی ہلتھین مائی ہینڈ یہ والی جو کتاب ہے اس میں 130 بیماریوں کا دوستو علاج دیا ہوں کوسس کروں گا ہر روز ان میں سے ایک بیماری آپ کے ساتھ ڈسکرسنز کروں اور اس کا ایکیپریشر پوائنٹ آپ کو بتاؤں جس کو ایک کتاب آپ اگر آن لائن امیجنسے یا ہمارے پاس سے ڈائریکٹلی منگاؤگے فوٹو دیکھ کے پوائنٹ دیکھ کے اپنا علاج گھر میں بیٹھ کے کر سکو گے پوائنٹ مگر میں آپ کو ہر روز بتاؤں گا اور ہر روز ایک بیماری کبھر کروں گا تو چلیے لیوہر کے ٹوپک پہ اگر انسان کا لیوہر دوستو ٹھیک رہتا ہے تو وہ کئی طرح کے بیماریوں سے بس سکتا ہے اگر کسی کا لیوہر کمجور ہوتا ہے تو اس کے سریر میں سستی چھائی رہتی ہے اس کا کام کرنے میں من نہیں لگتا دن بھر تھکان لگا رہتا ہے رات میں نین ٹھیک سے نہیں ہوتی بیچے ہی نہیں ہمیشہ اسے لگا رہتا ہے دل میں دھڑکن تیج رہتا ہے اور خاص کر کہ اس کا بلیڈ پیشر ہوگی ہمیشہ نیچے کبھی بڑھا رہتا اور اوپر کبھی بڑھا رہتا ہے اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کا لیوہر ہلدی رہے تو آپ کو کچھ خاص چیزوں کا سیبن کرنی چاہیے اور کچھ باتوں کا دھیان رکھنی چاہیے اپنے لیوہر کو سوست رکھنے کے لیے آپ کو زیادہ سے زیادہ کھٹے پھولوں کا سیبن کرنی چاہیے ان پھولوں کے سیبن سے بوڈی ڈیٹوکسی فائی ہوگا اور خاص کر اگر کسی کا لیوہر کمجور ہے یا فیٹی لیوہر ہے لیوہر سوریوسیس ہے اسے سنترہ موسم بھی نیمبو کیو بھی کو ڈائیٹ میں جرور سامیل کرنا چاہیے خاص کر کے بریکپسٹ اور لنچ میں اس کے ساتھ ساتھ کھیرا ہو گیا تربوج ہو گیا انار ہو گئی اس طریقے کا چیزیں آپ لنچ کے سامیے میں بھی لے سکتے ہو ان میں بھرپور ماترہ میں انٹی اکسیڈنٹ دوستوں پائے جاتا ہے اس سے ایمینٹی پاوار ہمارا مجبوط ہوتا ہے اور ہمیں ایک اچھا لیوہر دوستوں ملتا ہے اور ساتھ میں ایکیپریشر کا پوائنٹ بھی دوست آپ کو دبانی چاہیے صبح اڑتے ہی کھالی پیٹ آپ کو پچاس بار لیوہر کی پوائنٹ رائٹ سیڈ میں ہی رہتا ہے یہاں آپ کو دبانی ہے پھر لنچ کے پہلے اس کو دبائیے پھر سام کو دبائیے پھر دبائیے پھر دنر کے پہلے پچاس بار دبائیے دیکھو کہ پندرہ دن میں آپ کا جندگی بدلنا شروع ہو جائے گا آپ کو قریبن قریبن ہر جگہ پہ بینیفیٹ دکھے گا صبح سے لے کے رات تک راست سے لے کے ماننگ تک انسومینیا کی پرابلم کسی کوئے وہ ٹھیک ہوگا مائگرین کسی کوئے وہ ٹھیک ہوگا حاجمہ ٹھیک ہوگا ایسی دیٹی گیسٹریٹیز کنسٹیپیشن جوائنٹ پین ہر ایک جگہ پہ آپ کو فائدہ ہے فائدہ دیکھے گا آنک کی پاوار بلیڈ آپ کا پیوریفائیڈ ہونا کولیسٹرل کا لیول بہتر ہونا بلیڈ پیشر کنٹرول میں رہنا ڈائیپیٹیز کنٹرول میں رہنا اس سارا جیسے ہم بہب ہے صرف ایک پوائنٹ ہمارا جو لیور کا ہے اس کو اگر ہم لوگ ڈیلی سٹیمولیٹ کرتے ہیں جیسے میں نے بتایا اس کے ساتھ ساتھ دوستوں جیسے میں نے آپ کو کہا کہ ہر روج ایک ستیز بیماری میری کتاب میں دیا ہوں مائی ہیلتھ ان مائی ہینڈ اس کے ایکی پریشر پوائنٹ بتا دیتا ہوں خاص کر کے آج کا ٹوپک جو ہے دوستوں وہ ہے آٹیجم اے ایس ڈی آٹیجم کے جو بھی بچے ہیں ان کے ماں باپ اگر ان بچوں کا صبح اور سام ایک پوائنٹ کو دبا سکیں کتاب کے سہارے کتاب کو گھر میں رکھئے اور پوائنٹ میں آپ کو بتا دیتا ہوں ایک دو تین چار پانچ یہ آپ کا برین کا پوائنٹ ہے ایسائی سات آٹھ نو بارہ تیرہ چودہ پندرہ سترہ اٹھارہ انیس بیس خاص کر کے آپ کا جو اٹھارہ نمبر ہے وہ آپ کا یورینری بلیڈر ہے جو آپ کا پشاب ہوگی رہا ہے بچے کنٹرول نہیں کر پاتے ہیں ان کے لئے بہت فائدہ بند ہے انیس بیس آپ کا انٹیشٹائن کا دوستوں پوائنٹ ہے بائیس نمبر آپ کا گل بیڈر ہے تئیس آپ کا لیوہر ہے یہ سب مجبوط ہونا بچوں کا جروری ہے چوبیس پچیس پینکریاج ہے چھبیس کڈنی ہے ستائیس آپ کا سٹرمک ہے اٹھائیس آپ کا ایڈرنال گلائنڈ اسی طریقے سے انتیس نمبر آپ کا سولار پلیکسس یا نا بھی آپ کا اس سے ٹھیک ہوتا ہے تیس نمبر لنگ سے اکتیس بھی جروری ہے آپ کے لئے بتیس انرجی بڑھاتا ہے تینتیس آپ کا ایئر نرب ہے چونتیس آپ کا نوستریل ہے پینتیس چھتیس سینتیس اور تھاٹی نائنڈ اس سارا پوائنٹ جو میں آپ کو بتایا اس میں اب ہارڈ بھی کبھر ہو گیا ہے آپ کا سائنس پوائنٹ بھی کبھر ہو گیا ہے یہ سارا پوائنٹ آپ کو ایک آٹیجن بچے کا پریشر دینا ہے ہاتھ میں اور پاؤں میں اس طریقے سے پاؤں کا ایسا فوٹو ہوتی ہے اس میں سارا بتایا گیا ہے کونسا پوائنٹ کہاں پہ ہے یہ بھی پیر کا ہے ساتھ میں ہاتھ کت دیکھو اس میں اس سائیڈ پہ لکھا گیا ہے کونسا کونسا پوائنٹ کہاں پہ آبیلیبول ہے لگبہ یہ تین چاٹ ہے 1500 اس کی کوسٹ ہے اس کو ہم لوگ ہماری انگری جی جو کتاب ہے my health in my hand ایک سکیم پہ جاریے ابھی کچھ دنوں کی لیے اس کے ساتھ یہ تینوں چاٹ free of cost میں دے رہے ہیں اور جن کو کھریدنا ہے وہ کوئی بھی کتاب کھریدیں یا ڈائریکٹل بھی لے سکتے ہیں 1500 روپیس دے کے یہ تین پیس لے کے جہاں بھی آپ پریکٹیس کرتے ہو یا اپنے مریض کا علاج کرتے ہو وہاں پہ آپ اس کو دیوار میں چاٹ کو لگا سکتے ہو مگر انگریز کی کتاب جو خاص کر کے ہے my health in my hand اس کے ساتھ یہ absolutely free of cost میں تینوں چاٹ دیا جاتا ہے تو جو بھی انگریز کتاب ہم سے مگائیں گے ان کو تینوں چاٹ اپس سے free ملے گا ایک بار چاٹ دیکھ لو یہ ہاتھ کا ہے یہ پیر کا ہے بڑی مہنس سے بنتی ہے اس کو پورا باریکی سے کے ساتھ اگر ایک ہی پریشت دوگے تب بھی دوستوں لاہب ہوگا ساتھ میں یہ چھوٹی کتاب جو ہم نے بنایا ہے بھی 130 بیماریوں کا علاج یہ بھی بہت ہی بہترین کتاب ہے دوستوں تو آپ اسے بھی مگا کے اس سے بھی علاج کر سکتے تو ہر روز میں ایک بیماری کو کبر کرنے کو کوشش کروں گا تو آس تھا autism آسہ کرتا ہوں آپ اپنے صحت کا خیال رکھو گے ریدنگ ایکسرسائز دوستوں جرور کریں ہر ایک گھنٹا پانی پیوں آپ کو لاب ہوگا ہی ہوگا ہاتھ کی مٹھیا سے بند کرتے ہوئے سانس اندر لیں تھوڑا سے شلڈر اوپر اٹھائیں اور شانس چھوڑتے ہوئے ہاتھ کی مٹھی کھول لیں پھر سے بند کریں شلڈر تھوڑا اوپر اٹھائیں اور پھر ہاتھ کی مٹھی کھول لیں اور شلڈر نیچ چلائیں جن کو چھوٹی موٹی پراؤلم ہے اس سے سالو ہو جائے گی اور بڑی مصیبت کسی کو اگر ہے سرجری ہوگیرا ڈاکٹر لکھیں سپائن ہوگیرا گھٹنے کی تو آپ واتس اپ کر کے میرے سے اپنمنٹ لے سکتے ہو ڈبل ایٹ ڈبل ایٹ ڈبل سک ڈبل سک ڈبل سک ڈبل سک ڈبل سک ڈبل ایٹ یا پھر ڈبل ایٹ ڈبل ڈبل ڈیرو ڈبل ڈیرو ڈری سیگن ڈبل ایٹ آسا کرتا ہوں آپ کا لیور اچھا رہے گا اور اس کے گھر میں بچے آٹیجنگ ہیں ان کے لیے ہماری کتاب لاب کاری ہوگی اور یہ جو پوائنٹ سارا بتا ہے اگر آپ سٹیمیلیٹ کروگے فٹو دیکھ اس سے ایک بچے کی لائیو دوستوں بدلے گی کہیں بھی ایکسرسائیج کراؤ کہیں بھی فیجو ترہ بھی کراؤ مگر آپ پھادر مذر خاص کر کے ماننگ ایونگ اس کا پریشر اگر دیتے ہو تو لاب ہوتی ہے جو لوگ ہم سے آکے پیرنٹس اپنے بچوں کو لے کے آتے ہیں یہاں پہ ٹرینننگ کراتے ہیں اور خود ان کا علاج کرتے ہیں دیکھا گیا ہے گراجوالی وہ بچوں کے برین میں چنجس ہوتا ہے ان کے سرین میں چنجس ہوتا ہے یہ ہی سکتے ہیں ماننا آپ کو پڑے گا thank you very much jahin jahabhar